آپ کو یہ کام کیسا رگا بھائی صاحب کی گھوٹ فارمنگ کرنا چاہیے نئے بندے کو یا نہیں کرنا چاہیے جو یہ یوٹیوب پہ جو بیویوں سے دو لاکھ یہ کمائی وہ بات سب پھینک ہے یا اس میں کوئی سچائی ہے یہ ہے کہ آپ انویسٹ کرتے ہوگر ایک لاکھ روپے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا بارہ مہینے ایلو پرینڈز میں ارفان کھان ایس ایس گھوٹ فارم پرلیکہ سے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو سوٹ کرنے کے لئے آیا ہوں پرتم بھائی کے گھوٹ فارم پر جس کی لوکیسن ہے گاؤں پر لکھا تحصیل نور جلہ حنمانگڑ راجستان کا یہ گھوٹ فارم ہے دوستو حنمانگڑ جلے کا یہ بار سے آپ دیکھ لو پہلے اس کے بعد میں آپ کو اندر کا نظارہ دکھاتا ہوں ہاں چلیے آپ کو ایک اندر کا ویب دکھاتے ہیں یہ دیکھو دوستو ماشا اللہ کافی خوبصورت گھوٹ فارم ہے اندر سے یہ ادھر یہ اپیس ہے دوستو اب میں آپ کو گھوٹ سکھاتا ہوں اس فارم کے یہ بھی سیڑ کے اندر ہے دوستو ابھی بار آئیں گے آرام سے آپ ایک ایک گھوٹ پر فوکس کر کے دیکھنا ماشا اللہ خوبصورت کڈز یہ دیکھو دوستو یہ سبھی خسی میل ہے دوستو اس میں دو بکرے انڈو ہے ایک اور ہے دوستو اس میں بلیک بکرہ یہ دو بکرے دو اس میں انڈو ہے اور باقی سب خسی یہ دیکھو دوستو ابھی یہ فیڈنگ کر رہے ہیں ہری پتی ان کو کھانے میں دی جاری ہے بہت ہی شاندار کوالٹی کے ہری پتی ہے ادھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر یہ گوار کا بھوسہ ڈال رکھا ہے دوستو جو بھی ان کی اچھا ہوتی ہے اس کے ساتھ سے آپ نے آپ کھاتے رہتے ہیں اگر کسی کو گوار کا بھوسہ کھانا ہو یا کسی کو ہری پتی کھانی ہو تو وہ اپنے حساب سے کھاتے ہیں تو چلیے دوستو میں آپ کو پریتم بھائی سے ملواتا ہوں نمسکر بھائی صاحب آپ اپنا نام اور ایڈرس بڑھائیے یہ بھارم کس دنگے پر لوگیٹڈ ہے اور اپنا کیا نام ہے بھائی صاحب پرکچے دیجئے تھوڑا ہاں جی سبھی یوٹیوب چینل پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میرا پیار بھرا نمسکر میرا نام ہے پریتم سنگھ گاؤں ہے پرلی کا تسحیل نوہر جلا ہنوانگڑ جی اور یہ فارم ہے میرا پرلی کا گاؤں میں چک سوڑا انٹی آر میں ہے وہاں پر میرا فارم ہے جی اپنا سوک کے لئے یہ کر رکھا ہے فارم ٹھیک ہے جی میں مہن کام تو ہتا عید پرپرج کے لئے جو بھی قربانی کے بکرے پالتے ہو آپ اس کے بعد میں جو بڑیا بکری مل گئی دودھوڑی فیمیل ہو گئی وہ بھی میں ساتھ میں رکھتا ہوں اس کے اور میرا دھمبے کا بھی سوک ہے وہ بھی اچھے جا آپ وہ بھی دکھائیں گے اپنے ویڈیو میں کنٹینو بنے رہے بھائی دھمبے اور زمنا پری سیپ یہ بھائی کے پاس میں وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں آگے دکھائیں گے ادھر جو نیکسٹ وڑ ہے اس میں وہ دھمبے اور زمنا پری سیپ ہے اس میں دکھائیں گے آپ کو بتائیے بھائی صاحب آپ کتنے سالوں سے آپ فارمینگ کر رہے ہیں میرے کو چھ سال ہو گئے جی فارمینگ کرتے ہوئے تو آپ کو یہ کام کیسا لگا بھائی صاحب کہ گوٹ فارمینگ کرنا چاہیے نئے بندے کو یا نہیں کرنا چاہیے یہ بتائیے تھوڑا وہ تو یہ ہے کہ اگر نیا بندہ کو یہ کراتا ہے اس میں تو نیا بندہ یہ مانے کہ ہمیں بارہ مہینے میں پیسے ڈبل کر لیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے قریبا دو سال ڈائی سال انویس میں لگائے گا کام میں تو اس کو انکم ضرور ہوگی یہ بات نہیں ہے کوئی کام اچھا ہے امارا نہیں بھائی نہیں ہوتا ہے وہ تو اپنے میند کے حساب سے کمائی ہے وہ تو جتنی میند کریں گے جو یوٹیوب پہ جو ویڈیو آتی ہے کہ دس بکریوں سے اتنی کمائی دس بکریوں سے دو لاکھ کمائی وہ بات سب پھینک ہے یا اس میں کوئی سچائی ہے کئی یوٹیوبر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تین بکریوں سے ہم نے ساٹھ بکری کر لی تو یہ تو سراسر گلت بات ہے یہ تو گمراہ بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ نئے بندے کو پسانے والی بات ہے بہت سانے والی بات ہے یہ ہے کہ آپ انویسٹ کرتے ہوگر ایک لاکھ روپے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا بارہ مہینے یا جو بھی ڈیڑھ سال سوڑا مہینے میں آپ کا پورا پیسہ ہے نا وہ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کی کمائی ہوگی تو آپ کے ساتھ سے آپ یہ بتائیے کہ بکری پالنے میں زیادہ مطلب اچھا ہے یا میٹ والے جو آپ نے کسی گوٹ رکھتا ہے وہ دیکھو فائدہ تو سبھی چیز میں ہے جیسے میرے پاس ایک بٹل نسل کی بکری ہے اگر آپ اس چیز میں ایسی بکری اگر پالتے ہو آپ ہے تو اس میں بکریوں میں بھی فائدہ ہے دودھ میں ملک میں بھی فائدہ ہے اور اگر کوئی زیادہ ٹینسن نہیں لینا جاتا میرے کو تو بس خالی کام کرنا ہے تھوڑا دو گھنٹے پارٹ ٹائم میں کام کرنا تو اس میں آپ قربانی کے بکری تیار کر سکتے ہو بڑی ہے طریقے سے اس میں آپ کا کوئی تو منس نہیں رہے گی اتنی زیادہ ان کو ڈال دیا کھا لیا ٹھیک ہے جتنا ڈالو گے اتنا آپ کو ریٹن دیں گے وہ دبل کر کے دیں گے جی تو آپ یہ مال مطلب کس ٹائم سیل کرتے ہو بکرائی کتنے دن پہلے مال سیل کرتے ہو بھی جو ویڈیو دیکھ رہے بھائیوں کو بتا دیو آپ کو جانور پسند آجائے کسی بھائی کو بیچ میں مال سیل کرتے ہو بیچ میں کسی کو پسند آجائے بکرائی سیل کر لیں کوئی بات نہیں ہے ہم تو کربانی کے ٹائم میں دس دن پہلے اپنے پاس بوکنگ ہو جاتی ہے تو آپ اپنا مال تھوڑا ایک ایک کر کے بھائی اپنے ویورز کو دکھانا چلو اندر چلو اور بھائی ادھر دیسی مرگے بھی یہاں پہ فارم پہ رکھ رکھ دس پندرہ نہ گئے ان کے پاس میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ما شاء اللہ دوستو یہ دیکھئے بھائی کے جانبر دیکھنا آپ بہترین کلر پیٹرن میں بلیک ان وائٹ کلر میں ما شاء اللہ خوبصورت جانبر ہے دوستو یہ دیکھو اب میں آپ کو ایک ایک جانبر کر کے دکھاتا ہوں چلو بھائی سا آٹھ دانت آٹ دانت آٹ کتنی رہ گی میرے بھائی سینتیس سینتیس من کنفرم آپ نے نا پی نی سینتیس پلس ہی ہوگی آہ سینتیس پلس آہ آہ اب اس نے اب اس نے بچے دیئے آہ دو بچے دیئے بیس نے بار گم رہے ایک بھائی جی یہ کٹس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دو ایک جی بلیک میں اور ایک ناغرہ کلر کی فیمیل ہے دوستو اب کتنی دن کی بچے دی بچے ہیں دوستو یہ دیکھو تو بھائی سیل کے لیے فارم کے لیے نہیں سیل کر دیں گے اگر کوئی کشی بھائی کو چلاک دکھئی بھائی اور ایک بات اور بتائی بھائی صاحب اگر آپ سے کوئی مال خرید دیتا ہے تو اس کو ٹرانسپورٹنگ کا کیسے رہے گا ٹرانسپورٹ کرواد ہوگی آپ دیکھو جی مال کا پہلے تو یہ اگر کوئی باہر سے اگر بھائی اگر مال لیتا ہو راجستان میں خروڑ بہت چل رہا ہے آج کی دن پہلے تو آڑے میں کچھ دو یا تین دن آپ کو دور سے آتے ہو تو وقت لگتا ہے ٹھیک ہے ایک بشواس ہو جاتا ہے بلکل سے رینے کی کھانے کی پوری بیوستہ رہے گی ٹھیک ہے جی آپ کو گم آکے کوئی بات نہیں ہے جی ٹھیک ہے تو آپ ادھر سے ایک بکر ریڈ وائٹ کلر کا بکرا کھڑا یہ دکھانا تھا کیا ڈیٹیل ہے یہ دو دانت پہ ہے جی اور قریب 36 سیٹ ہے 36 پلس آئٹ مان کی دو دانت پہ دوسر ماشا دو بکرا ہے انڈو ہے نا دانت دکھانا بھائی اس کے دانت دکھانا ماشا اللہ جانور کا پنچ دیکھو در اب دو دانت نے کر رکھے دوستو اس نے بچے نے کبھی خوبصور بچہ دوستو بریڈنگ لائک بچہ دوستو دیکھو دوستو چلو نیکس دکھانا بھائی سب آئی ماشا اللہ سیروہ کی جوڑی ہے دوستو یہ یہ خسی ہے یا انڈو ہے یہ خسی ہے ماشا اللہ کیا ڈیٹی رہے گی بھائی اس کی یہ دیکھتا ہوں دیکھو دانت ہے جی ہائٹ کیا رہے گی اس کی یہ دیکھو دوستو ماشا اللہ کافی خوب شورت جانور ہے اگر یہ جوڑی اگر کوئی میرا بھائی لینا چاہے تو اگر عید سے پہلے لینا چاہے بھائی تو پہلے بھی یہ جوڑی آپ مل جائے بھائی سکرائب کر لے جو بھائی پہ مال نکلے گا اس کی ویڈیو ماری چینل پہ آپ کو مل گی دوستو اس کی ڈیٹیل بتائیے بھائی ساب چھاہ دانت چالیس انسائٹ بھائی 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 چھاہ دانت چالیس انسائٹ بھائی بزن کیا رہے گا بھائی کبھی پڑے ہوئے بچے دونوں یہ دیکھو اب میں آپ کو چھوٹے بچے ان کے پاس 30 سے 35 کیلو بوڈی بیٹ بھائی 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 دوستو ماشااللہ جیڈ بلیک میں بچہ جیڈ بلیک ہے جی یہ کسی نہیں انڈو ہے انڈو ہے کتنے منت کا بچہ 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 بوڈی بیٹ کیا رہے گا 30 سے 35 بوڈی بیٹ ہوئے گا 40 کلو بوڈی بیٹ ہے جی وائٹ آئیز میں آئیز پورو یہ دیکھو آدھنٹ بچہ آدھنٹ میں بچہ دوستو جیڈ بلیک میں انڈو بچہ اگر بریڈنگ کے لیے کسی بھائی کو بچہ چاہیے تو سمپرک کر سکتے ہیں دوستو سکرین پر نمبر چل رہے سمپرک کرنے آپ رام سے ماشاءاللہ یہ بچہ دیکھیں دوستو آپ خسی ہے آئیز سب یہ خسی ہے آدھنٹ بچہ ہے ماشاءاللہ کیا بوڈی بیٹ ہوئے گا ان کا 45 45 کلو بوڈی بیٹ ماشاءاللہ سیل کر دوگے اگر کوئی بھائی لینا چاہیے تو بھائی اگر کوئی بھی جانبر آپ پسند آتا ہے تو اس کا سکرین سوٹ لے کے بھائی کے نمبر پر بیش سکتے ہو اور اس کے بارے میں آپ جو بھی جانکاری چاہیے وہ پرطم بھائی سے جانکاری لے سکتے ہو نیکسٹ یہ بچہ دیکھیں دوستو ما شاء اللہ کیا پنس فیس ہے دوستو اس کا ما شاء اللہ یہ بھی ادنت بچہ ہے جی ٹھیک ہے پچاس کیجی پر پینت آلیس سے پچاس کیجی بوڑی بیٹ بتا رہے ہیں بھائی صاحب یہ ادنت بچہ ہے ما شاء اللہ کافی ایکٹیو بچہ ہے دوستو یہ دیکھو رہا آپ جانور کے بارے میں پہلے پورا مطلب سنتوشتی کی دیئے اس کے بعد آپ جانور کی ڈیل کی دیئے دوستو ایسا نہیں کہ آپ نے جٹاکسی ویڈیو دیکھا اور پیمت ڈال دی کوئی فروڈ واجی والا کام نہیں ہے آرام سے پوری تسلیق کرے پہلے جانور کی اس کے بعد جانور لے لے اگر اس فرم سے کوئی بجٹ کر پہلے دیکھ نا چاہے تو یہاں پہ رہنے سینے کی پھانے پھینے کے پوری ویستہ کر دیں گے بھائی آرام سے آپ پاند دن رکھو یا چار دن رکھو دس دن رکھو کوئی خوبصورت گھوٹ فرم منا رکھ بھائی نے کجور کے پیڑ بھی لگا رکھ ہیں یہ دیکھو مطلب کافی پیسہ انویسٹ کی ہے بھائی نے در فرم پہ چھ سال سے یہ فرم چل رہے دوستو اور ایک بات میں بتا دیں دوستو یہ مطلب کیمرے میں پہلی بار آرہ ہے فرم پہلے یہ کبھی فرم کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے آج میں نے بولا بھائی کو بھائی آپ ویڈیو شوٹ کرو ادھر مرگ فرم جو چلا رہے ہے مرگ کو رکھنے کے لیے چھوٹے بچے ان کو رکھنے کے لیے منا رکھا بھائی نے بہت منیجمنٹ کے ساتھ میں فرم چل رہے دوستو یہ تو چلیے دوستو میں آپ جو رہنے سینے کی ویسط ہے وہ اندر سے اپس کے اندر میں دکھاتا ہوں جو بھائی 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 سے آتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ دیکھو دوستو یہاں پہ ما شا اللہ کیمرے بھی بھائی نے اپنے فرم پہ لگا رکھے بھائی ساب مووائل سے چلتے ہیں بھائی چلتے ہیں بھائی چیز بھائی ساب اس کے بارے میں بتانا یہ مچین بھائی مرگی بھائی 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 تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بس کھالی اتنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں کمنٹ کرنا دوستو اگر نیکسٹ ویڈیو اس فارم کی آپ کو یہ فارم پسند آیا ہو یا اس کے جانور آپ کو پسند آئے ہو تو آپ کمنٹ کرنا نیچے کہ دوسری ویڈیو بھی اس کی بنائیں گے دوستو آپ کی فرمائز پہ تو thank you so much thank you